اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ ماذا اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبیہ ملتہم جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے ماذا اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرد کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے حضور سے پیار کرتا ہے ہرس حوث لالچ ویسے نکل جاتا ہے جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے نماز پڑھنا درگزر کرنا دروشری پڑھنا قرآن پاک پڑھنا دین کی خدمت کرنا حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی علجنے نہیں دیتی تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو اصلی ہو باطن میں ہو یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی طبیعت کو تازہ دم رکھے گی سکون میں رہیں گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے محول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارہیت اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں اس سمجھنے والے ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے ایک ہے کہ پہلوں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پساند ہے حضور کو تو پساند نہیں ہے اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے اس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی اتنے بڑے بڑے بنگلے آلی شان محلات کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے مازل نبی پاک کی محبت کا تقاضی سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کفاقہ دینا کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی جب تک آپ اپنا طرز زندگی یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا بہت زیادہ مرنے کی ہرس یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنہ نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کسی کو عوضہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آگئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا لوہ و کلم کلم لکھتی ہے نا تقدیریں مقدر فیصلے تو لوہ و کلم تیرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا جب تک زندگی غزور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے پکڑ رہے تھے جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے ایک ہزار آدمی نے ایک سو آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرہ ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا جب بادشاہ کے ساملے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا صفحہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بات سمجھیں آپ ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے کافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اس کے لئے جد و جاہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ ماذا اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتَهُمْ جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے ماذا اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے آپ اس دین میں آجائیں ماذا اللہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ نا کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں بردبار ہوتے ہیں بعض بوتوں پر غصہ نہیں کرتے ہستے حضرت عبداللہ ابن حضافہ ہس پڑے فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا ہے تو تو بڑا بے فکوف آدمی ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے دولت کا معنی ہوتی میں تجارت کرتا میں تجارت نہیں کر رہا میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے کوئی عقل کی بات کر اس نے دوسری بات کی اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جتنے بھی عوضے ہیں وزیر مشیر وزیر خزانہ جو آپ عوضہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا آپ اس طرف آ جائیں تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں اور صحابی ہونے سے بڑا عوضہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہو صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی کہا تو مجھے لالج دے رہا ہے اب انہوں نے ایک نئی چال چلی وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے ماذا اللہ کوشش کرتا ہوں پگلا دینے کی آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دی اگر دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر ناپاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا اب آپ کیوں خوش ہیں میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن خضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا اب تیرا میرا تعلق ہوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کسطوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سو اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑ دا تلین دا رین دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا فیر نہیں لیندا سبحانہ میں نے کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہو گئی اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی سعادت مندی فیروز بختی معاملہ فہمی ہاتھ ہو گئی اللہ اکبر دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا اسے کا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑے آو تے دار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بزار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پیندے نی کئی دوزخ لنگنے پیندے نی جے ایس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں دیکھو جو سمجھنا وے لو کانو وہ کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ات تلوار بھی نہیں پرو دا خالی جان دا وار بھی نہیں کہنے لگے ایک جان ہے نا دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ ایک کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا ماتھا چومو تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوص تمہ اور یہ کسی بات کی بھی ہو ہیرس صرف پیزوں کی نہیں ہوتی یہ شورت کی بھی ہوتی ہے یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو اور مازاللہ بہت جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں وہاں بھی پنپتے اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح اُلج گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لئے کام کریں جس مشن کے لئے رسول پاک نے کام فرمایا ہے ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا اوہ ہو جائے گا جی آپ بسم اللہ پڑھیں جی شروع کریں جی آپ تقاضوں کو سمجھیں چیزوں کو دبائیں نہیں چیزوں پر غور کریں کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزار ہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لئے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لئے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میری قوم میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخان امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں آہا نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے اور کاری صاحب بچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے یہ کیسے ہو سکتے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے جتنی زبردست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ دس پندرہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یہاں ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں جو میڈیا پہ آکے بھی اخلاص سے اور دردے دل سے کوئی دین کی ان کی بھی کسی بات کی اوصلہ شکنی نہیں لیکن ہزار ہاں اساتیزہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں چاہتے جی تنخواہ نہیں دی دیونا نو ہمیں مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی نو تے سوٹ وی ستیمی آلی رات دے ہی دا ہے تاکہ کدھرے سوان کے ایدالے دین پاہ نہ لبے چونکہ ستیمی تو بات درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں کیوں حضرت ایزہی ہے نا اس وقت تو نہیں نہ لیتا تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا غوث اعظم کے مدرسے سے حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا رازی اور غزالی حضور غوث اعظم خاجہ اجمیر یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں بہت ساری چیزوں کی صلاح کی ضرورت ہے لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے مجھے بتائیے اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بہن کر دو سارے لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر صاحب تھے سرے راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسیز آپ کراتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرائی جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے اس نے خطیب بننا ہوتا ہے مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعہ والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے تو مدارس کے جمعہ جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑھنا چاہیے کبھی کسی وزیر مشیر کتن نہیں کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام کہ اب یہ ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا اللہ یہ بات آسا پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں پہلے دن اتنا بڑا عزاز ملتا ہے تو حضور کی محبت کا تقاضہ ہے دین کا کوئی کام کیا جا ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نہ اور کس مسجد میں جہاں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر شام آتے ہیں اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی بخاری ہے جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا حضور صبح تشریف لائے تازی قبر دیکھی اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے ارچ کی خبریں دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی یہ کرم دیکھو کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نہ یار پر خلوص سے پر پیار سے پر اللہ کو راضی کر دے گئی پر درد دل سے اوہ دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو حضور صبح آئے قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا یارسل اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا تو قبر پر کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا کوئی ڈیوٹی تو تیسرا تقاضہ حضور کی محبت کا سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹھنے لگا ہوں حضور کی امت سے پیار کرو یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ ہے حضور اس بندے سے بڑی راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے آپ کا پتہ ہے حضرت جبریلِ حمین علیہ السلام نے میراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے علماء نے لکھا اس لئے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں امت سے پیار کرو گے نا امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے جو حضور کا غلام ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا پیار رکھنا وارفتگی رکھنا اوہ دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں نبی پاک نے اس امت کی کسرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے ایک سو بیس صفحے جنتیوں کی ہوں گی قیامت میں اسی صفحے صرف میری امت کی ہوں گی میں کسرت امت پر فخر کروں گا ان لوگوں سے پیار کرنا ہے ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے آج ہمیں نہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڑھا نہیں مسئلہ یہ ہدا مسئلہ ہے تینوں کی لگے حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بھجا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نام بھجائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا آج امت مسلمان سے ہمارا ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے اسے کی روٹی کماؤ اپنے اسے کی کوٹھی بناو اپنے اسے کی گاڑی خریدو اپنے اسے کا کام کرو امت کا دھرد امت کی بات وحدت امت کا تصور امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیزہرہوالدین کل وہ تصور کب ہوگا اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا عزمائش میں آ جاتا ہے مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منوں کی لگے دل کہہ دے گا کونی ٹینشن لینے انگلی کا مسئلہ ہے نا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے دل پریشان ہوتا ہے پیر چل کے جاتے ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے دانت اسے چبا کر حلق اسے نگل کر میدہ اسے زخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے ایک حصے کو درد ہو تو سارا عصہ کام پہ لگ جاتا ہے اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی وہ درد دل محسوس کرتے ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے ہیں ہم دیتے ہیں بیان مزمت آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا فلانے نے بھی بیان دے دیا فلانے نے بھی کلپ دے دیا یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ جس طرح کل ہمارے ہاں بہت ساری جوکہ جماعتیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے اس جماعت کی خبر الگ تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے ارز کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستوں بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہادت اور عشق رسول یہ اناثر ہیں جو امت مسلمہ کو پہروں پر کھڑا کریں دو منٹ کے لیے سوچو امت اگر اسی طرح کٹتی رہی پریشان دے دکھتی رہی اور باری باری کر کے اقبال نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا وطنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اقبال ہم کیا کریں کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تُو مصطفیہ بھی ہے تُو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر بحیثیت مسلمان اوہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں علاقائی تاثبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں تم ایک نبی کی امت ہو کیوں نہیں سمجھتے جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی ہیں خدا را کچھ دردے دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا میں تو عام لوگوں سے ایسے تفسریں سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیں گے وہ نہیں جی نہیں دوسرا روح بھی دیکھو عام آدمی اٹھ کے عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برامد ہوں گے تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا دولتِ حیرز حوض تمہ ان سے باہر آو اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ارز کی ہے کچھ نہ کچھ دین کا کام اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے تصویروں سے بچتے ہوئے میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لاہی وہ آ رہا اور فلان ہو رہا ہے لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ کسی فوٹو کے لئے نہیں آیا اور میں دھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض وقت پانچ سات دس لوگ یہ بڑی تصویر سازی کرتے لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو آتھ بھی نہیں لگاتے لیکن جن کے لئے آئے ہیں انہیں تو بتایا نا کون کون آیا ہے اور کچھ دین کے لئے کریں اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مدعوی بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں اللہ تعالی ہماری اس بزن کو یہ ایک بات اور سن لیں جی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لائیں جی حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی اگر آپ امت کے لئے سوچتے ہیں کوئی امت کے لئے فکر پیدا کرتے ہیں کچھ امت کی سوچے لاتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرمائے گا اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کے رضا کے لئے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ